نمشکار میں ہوں پوانتیاگی راہل غاندی کی لوک سبا صدستہ رد ہونے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ اگلا نمبر پچپ بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کا ہونے والا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ممتہ بینر جی نے مہراشت کے ایک کارکم کے دوران دیش کے ترنگے کا اپمان کیا تھا اور اس اپمان کے معاملے میں ممتہ بینر جی نے راحت دینے کے لیے کوٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی کہ ان کے خلاف جو سممن جاری کیا گیا ہے بومبے کی ایک کوٹ سے اس کو کینسل کیا جائے اس کے لیے انہوں نے بومبے ہائی کوٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی لیکن بومبے ہائی کوٹ نے ان کو جمانت دینے کے لیے اور اس سممن کو رد کرنے کے لیے منع کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کو نچلی عدالت میں ہی اپنے کیس کی سنوائی کرنی ہے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی کے خلاف جو آروپ ہیں یدی اس میں کوٹ سجا دیتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ راشتی اپمان ادینیم کے تحت میکسیمم سجا تین سال کی ہے اور پینلٹی بھی لگ سکتی ہے یا دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں معاملہ آپ کو بتا دوں دو ہزار اکیس کا ہے جسمبر دو ہزار اکیس میں ممتہ بینر جی بومبائی کے اندر ممبائی کے اندر ایک کارکم میں گئی تھی اور اس کارکم میں وہاں جب راشتگان کا گاین کیا گیا تو ممتہ بینر جی اپنی کرسی پر بیٹھی رہی جبکہ ہمارے ہاں نیم ہے کہ راشتی سممان ادینیم کے تحت یدی راشتگان گایا جا رہا ہے تو آپ کو اس کے سممان میں کھڑا ہونا پڑے گا ممتہ بینر جی ایک پردیش کی مکہ منتری ہیں ٹی ایم سی پارٹی کی مکیاں ہیں اور راج نیتی میں نئی نہیں ہیں ان کو سب پتا ہے کہ جب راشتگان کا گاین ہو رہا ہو تو ہم کو کھڑے ہونا ہے لیکن وہ جان پوچھ کر ایسا کر رہی تھی اور کرسی پر بیٹھی رہی دوسری گلتی انہوں نے یہ کی کہ جیسے ہی راشتگان کی دو پنگتیاں گائی گئیں اس کے بعد وہ وہاں سے کارکمستان کو چھوڑ کر چلی گئی یہ بھی ایک ہمارے راشتگان کا اپمان ہے کہ یدی کہیں راشتگان ہو رہا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے اگر آپ کھڑے نہیں ہیں تو کسی کارن سے یدی آپ کو کوئی بیماری ہے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس اسٹیتھی میں آپ کو اس چیز سے چھوٹ ملتی ہے لیکن آپ تب تک وہاں ویراجمان رہیں گے جب تک راشتگان پورا نہ ہو جائے ممتاب انرجی کو ہو سکتا ہے وہ یہ کل کو بھاننا لگا دیتی کہ میرے پیر میں پروبلم تھی میرے پیر میں درد تھا میں اس وجہ سے نہیں کھڑے ہو پائی لیکن ان کا راشتگان ہوتے ہوئے چھوڑ کر جانا یہ صد کر رہا ہے کہ ان کے پیر میں کوئی پروبلم نہیں تھی اور وہ جان پوچھ کر ہمارے راشتگان کا اپمان کر کے وہاں سے گئی اب اس کے تحت آپ کو بتا دوں ممبئی میں بی جے پی کے کارے کرتا ہے ویبے کا نند گپتہ انہوں نے اس معاملے کو لے کر راشت کے اپمان کے معاملے میں جو انیس سو اکتر کا بنا ہوا قانون ہے راشتی سممان ادینیم اس کے روکتام کے لیے جو قانون بنا اس کے تحت ایف آئی آر درج کرائی اور بومبے ہائی کورٹ نے اس میں جو جسٹس امیت بورکر کی ایکل پیٹھ تھی اس کا فیصلہ ہے کہ اس معاملے میں ممتاب انرجی کو کوئی راحت نہیں دی جائے گی اور نچلی عدلت میں اب اس کی سنوائی ہوگی حالانکہ ممتاب انرجی کے وکیلوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ممتاب انرجی ایک پردیس کے سی ایم کے ساتھ ساتھ وہ ودھائک ہیں لہٰذا اس اپلیکیشن کی جو سنوائی ہے اس کیس کی سنوائی ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں کی جائے لیکن ہائی کورٹ نے اس اپیل کو نہیں سنا اور اب یہ جو ہے کیس چلے گا کرمنل کیس جو چلے گا عدالت میں اس کے تحت اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ممتاب انرجی کو تین سال کی سجا بل سکتی ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے راہل گاندی کو ایک موڈی کمیونٹی کے اپمان کرنے کے بارے میں دو سال کی سجا ہوئی تھی اور دو سال کی سجا ہوتے ہی جس دن بلی اسی دن یہ جن پردینیدی قانون لاغو ہوا اور ان کی لوگ سبا کی سدستہ رد ہو گئی چھ سال تک چناؤ نہیں لڑ سکتے ٹھیک اسی طرح اگر اس معاملے میں کوٹ نے ممتاب انرجی کو دو سال سے عدق کی سجا دی کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں میکسیمم سجا تین سال ہے راہل گاندی والے معاملے میں اس کو رہت مل سکتی تھی یا آگے مل سکتی ہے کیونکہ وہاں میکسیمم سجا دو سال ہے آپ کسی کا اپمان کرتے ہیں تو آپ امانہ کے دوشی پائے جاتے ہیں تو میکسیمم سجا دو سال ہے لیکن یہاں تین سال ہے اگر کم کر کے بھی بولی اور دو سال سے جرہ بھی دو سالیا اس سے عدق ہوئی تو نشت جانی ہے کہ ممتاب انرجی کے اوپر بھی یہ جن پرتینیدھی ایکٹ لگے گا اور اگر یہ لگا تو ممتاب انرجی کی جہاں ایک ساتھ بیدان سبا کی صدستہ رد ہوگی ان کو سی ایم پت چھوڑنا پڑے گا اور تو اور ممتاب انرجی بھی اگلے چھ سال تک چناؤ نہیں لڑ سکیں گی یعنی دو ہزار چوبیس میں وہ جو موڈی کا مقابلہ کرنے کے لیے بپکشی پارٹیوں کو ایک جوٹ کر رہی ہیں اور پچھلے کافی دنوں سے وہ سپنا دیکھ رہی ہیں کہ میں ایک دن دیش کی پردان منتری بنوں گی تو وہ سپنا ان کا چکنا چور ہوتا مجھے دکھ رہا ہے اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ نچت جانی ہے جس طرح سے بومبے ہائی کوٹ نے ان کو جھٹکا دیا ہے اس معاملے میں ان کو سجا ہونی ہے اور دو سال سے اوپر کی یعنی سجا ہوئی تو ممتاب انرجی بھی اس ریس سے بہار ہو جائیں گی جو پردان منتری کا فیس بن کر دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں اترنے کا خواب دیکھ رہی ہیں تو ایک طرف آپ کو بتا دیں دھیرے دھیرے کر کے یہ نیتہ اپنے کارنامے اپنے کرموں کے کارن راج نیتی سے بہار ہوتے جا رہے ہیں موڈی کے مقابلے کی ریس سے بہار ہوتے جا رہے ہیں لیکن آپ دیکھنا جس دن بھی یہ سجا بلے گی وہ اس کا ٹھیک رہا بھاجپا پہ پھوڑیں گی کیونکہ ایف آئی آر لکھانے والا بھاجپا کا ایک کارہ کرتا ہے تو کیا اس دیش کا اپمان کرنے پر بھارتی ایجنتہ پارٹی کیونکہ اس لیے مون بیٹھی رہے کہ ہماری پارٹی کا ایک وقتی پردان منطری ہے جو اپراد کرے اسے کرنے دیں اگر ہم ایف آئی آر کریں گے ہم کاروائی کریں گے تو یہ آروپ لگ سکتا ہے کہ صاحب بھاجپا والوں نے کرایا نرنے تو نیائے علے کو کرنا ہے فیصلہ تو جج کو کرنا ہے سجا کوٹ دے گی لیکن یہ جو وپکشی پارٹیاں ہیں انہوں نے شاید تیہ کر لیا ہے کہ اپراد آپ کریں بھرکتہ چار آپ کریں لوگوں کا اپمان آپ کریں لوگوں کو بجبانی کے تحت گالیاں آپ دیں اور اگر کوٹ میں کیس ہوتا ہے تو آپ اہنکار کے قارن معافی بھی نہیں مانگیں گے اور اگر سجا بلتی ہے اور آپ کی چناو لڑنے پر روک لگتی ہے تو آپ پھر ماتھا پیٹیں گے چھاتی پیٹیں گے اور آروپ لگائیں گے موڈی پر تو کیا دیش کی جنتہ کو مرک سمجھا ہے کہ دیش کی جنتہ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے وہ موڈی کر رہا ہے کہ کوٹ آپ کے کرم کر رہے ہیں نہ موڈی کرتا ہے نہ کوٹ کرتا ہے نیائے دیش بھی جو نیائے دیش کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کیول ثبوت تتھ ماحول کیا تھا اپراد کیا تھا اس کا اس سمجھ کرنے کا آپ کی تنڈنسی کیا تھی ان سب حالاتوں کو دیکھتے ہوئے جج بھی اس بات کا نڑنے کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے سامنے کہ سامنے جو کھڑا ہوا وقتی ہے وہ کئی پی ایم ہے یا سی ایم کوئی بڑے گھرانے سے آتا ہے کہ گریب جھونپڑی میں رہنے والا جب نیائے دیش کو کوئی نڑنے کرنا ہوتا ہے وہ وقتی نہیں دیکھتا ہے وہ اس کے اپراد کو دیکھتا ہے اور یہ جو نیتا ہیں ان کی عادت بن گئی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس دیش میں پیسے والے لوگ پہنچ والے لوگ اور یہ راجنیتی والے لوگ ان کو تو لگتا ہے کہ یہ تو شاید بھگوان ہے ان کے لیے یہ نیائے لے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے دیش کا سمیدان کچھ نہیں ہے اور یہ سب سے اوپر ہیں یہ جو کریں ان کو آجادی ہے لیکن اب نیائے پالی کا جس طرح سے نڑنے کر رہی ہے اور جس طرح سے اس سمیں موڈی سرکار ہوتے ہوئے پکش پات کے بینا وہ ایکشن لے رہے ہیں جو دیش کی سنستائیں ہیں ان کو کھلی آجادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کاروائی کریں چہرہ نہ دیکھیں نہ پوشٹ دیکھیں اور اسی سے دیش کا بپکش بوکھلا گیا ہے اور اس بوکھلاڈ میں سب ایک جھٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آگئے ہیں اور انہوں نے تیہ کیا ہے کہ بھائی یہ تو اس سمیں جو نیائے لے ہیں یہ تو دباؤ میں خام ہی نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایک گاندھی خاندان اس کے یو راج کو سجا دے دی جنہوں نے 65 سال راج کیا یہ جج اس سے ڈری نہیں رہا ان کو تو عادت تھی ڈرانے کی لیکن آج کے جج ڈری نہیں رہے یہ تو نلنے سنا دے رہے ہیں کانگریسی کہتے ہیں صاحب گاندھی پریوار کے لیے تو کانون الگ ہونا چاہیے تو پچی بنگال کے ٹی ایم سی کے لوگ کہیں گے ممتہ دیدی کے لیے تو کانون الگ ہونا چاہیے یہ دیش کے بپکشی پارٹی کے نیتا دیش کے پردھان منطری کو چور کہہ سکتے ہیں اس کو گالی دے سکتے ہیں یہ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ بابا صاحب بھیمراو امبیڈکر جی کے بنائے ہوئے سنبیدان سے اوپر ہیں تو ان کا بھی یہ برم ٹوٹ رہا ہے آج چاہے لالو پرساد ہو چاہے آج گاندھی پریوار ہو اب چاہے ممتہ دیدی بھی ہو ان کی پارٹیوں کا جو بول والا رہا ہے آج وہ مکڑ جال ٹوٹ رہا ہے اور بڑے بڑے نیتا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جا رہے ہیں آج دیش کی جنتہ مورخ بننے والی نہیں ہے کیونکہ ان پارٹیوں نے بھلے ہی بڑے بڑے چینلوں کے بڑے بڑے پترکاروں کو خرید رکھا ہوگا جو ان کے فیور کی خبریں دکھاتے ہیں اور ان کی کمیوں کو کتی ہی اچاگر نہیں کرتے لیکن آج میڈیا اور شوشل میڈیا کا جمانہ ہے آج پڑھے لکھے بچے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کے پاس پوری جانکاری ہے کہ کسی وقتی کے خلاف یدی کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو کیا وہ دیش کے پردھان متری پارشلٹی کر رہے ہیں یا قانون ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو نچت جانیے میرا جو ایک سوتروں کے حوالے سے پورا عنوان ہے جو قانون کے جانکار لوگ بول رہے ہیں کہ جس طرح سے راہل غاندی کا حش روا ہے کہ وہ اب چھ سال کے لیے کوئی چناو نہیں لڑ سکتے دو سال ان کو سجا یعنی کل ملا کر آٹھ سال ممتہ دیدی بھی اب اسی لائن میں آ کر کھڑی ہونے والی ہیں اگر یہ نیایل ہے اگر یہاں پر ہے اگر یہ نیایل ہے راشتی افمان میں ان کو دو سال یا اس سے عدد کی سجا دیتا ہے تو قانون کے جانکار کہتے ہیں کہ جو اپراد ممتہ دیدی نے کیا ہے وہ اچھم میں ہے اس میں ان کو اپراد کچھ ہمہ نہیں کرنا چاہیے عام آدمی جس کو قانون کی جانکاری نہیں ہے یعنی وہ گلتی انجانے میں کرے تو شاید اس کو معافی مانگنے کے بعد چھوڑنے کی بات جج صاحب سوچیں لیکن جو خود ایک پردیش کی مکہ منتری ہیں اور جن کو قانون اچھے سے پتا ہے ان کو معافی دینا بنتا ہی نہیں ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے مہترم